آج آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیاتِ طیبہ میں سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اور یہ واقعہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے اور ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ ہم جیسے لوگ میں اپنی بات کرتا ہوں آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے جیسا دو قوڑی کا آدمی جو دھول برابر بھی نہیں ہے ہمارے لیے یہ باتیں ہیں جن کو ہمیں مشعل راہ بنانا چاہیے اور اپنے احوال کی اپنے نفس کی اصلاح کر لی چاہیے کہ جو شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا آدمی ہو اور وہ اپنے نفس کی اس طرح اصلاح کرتے ہوں جو کہ اتنا عالی مقام کا شخص ہے تو ہم جیسے لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ممبر پر بیٹھے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اور لوگ بہت تعداد میں مسجد میں جمع تھے یہ کوئی چند لوگوں کے سامنے بات نہیں کی اتنے لوگ تھے کہ مسجد نبوی میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی سب سے مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں میں اپنی حیثیت سے واقف ہوں آج تمہیں اپنی حیثیت بتاتا ہوں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ ابو جہل کی بہن تھی اور ابو جہل کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو میں اپنی خالہ جو بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا لوگوں سنو بکریاں چرانے کی عوض مجھے مٹھی بھر کھجوریں ملتی تھی یہ فرمایا اور ممبر سے نیچے اتر گئے اللہ اکبر اللہ اکبر امیر المؤمنین اتنا بڑا بادشاہ کہ سکندر آزم بھی اتنا بڑا بادشاہ نہ تھا جہاں قیسر و کسرا اور فارس کی کمر توڑنے والا آدمی اور ان لوگوں کے شاہان کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے تختوں سے نیچے نہیں اترتے تھے اور یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجمع سے اپنے بچپن کے حالات بیان کر کے کہہ رہے ہیں میں محلوں میں پرورش نہیں پایا میں تو بکریاں چراتا تھا اور اس کے عوض مٹھی بھر کھجوریں مل جاتی تھیں اللہ اکبر حضرت عمر تو ممبر سے نیچے اتر آئے ہر طرف تاجب خیز آوازیں آنے لگیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو کس لیے جمع کیا تھا یہ آپ نے کیا بات کہی خدا گواہ ہے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے یہ صحابی ہیں سابقون الاولون میں سے ہیں بدری ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع زمانے میں اسلام قبول کیا آگے بڑھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے اور دریافت کیا یا امیر المؤمنین یا آپ نے کیا کیا آپ نے یہ سارا کچھ جو بتایا تو اس کی مراد آپ کی کیا تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرتع شوٹوں کو ہلاتے ہوئے فرمایا اے ابن عوف تو نہیں سمجھا میں تجھے بتاتا ہوں آج میرے نفس نے مجھ سے کہا تو امیر المؤمنین ہے تیرے اور اللہ کے درمیان اور کوئی چیز نہیں بھلا تجھ سے افضل روح زمین پر اور کون ہو سکتا ہے تو پس میں نے چاہا کہ اپنے نفس کو اس کی حیثیت اور اوقات یاد دلا دوں تو لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میں کوئی بادشاہ آدمی نہیں ہوں میں تو چرواہا تھا آئے آئے پس میں نے چاہا کہ میں اس نفس کو اس کی حیثیت بتا دوں تاکہ یہ رعونت اور غرور اور تکبر اس میں نہ آئے حضر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے عظیم لوگ ہیں اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کی عظمت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے اور آج کا ایک معمولی آدمی جس کو معمولی مرات مل جائے وہ ایسا اچھلتا پھرتا ہے کہ جیسا گویا اسے پتا نہیں کیا مل گیا ہو اس واقعے کو کنز العمال منتخب کنز العمال جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو اٹھارہ پر جمع کیا گیا ہے جس کے لنے میں ایساً لی wearing وی پی אیسا کی کی رب جس åt کی لیک موسیقی